آپ کے گھر میں آپ نے چونٹیاں دیکھی ہوں چونٹیاں چلتی ہیں کبھی کبھی ساتھ ہی چلتی ہیں کبھی ایکسپیرمنٹ بھی کر کے دیکھ لینا ان چونٹیوں کے آگے آپ کو سیب رکھ لیں ایپل کیا چونٹیاں اس سیب کو دھکا دے سکیں گے نہیں نا رک جائیں کیونکہ چونٹیوں کے لیے وہ سیب ایک پہاڑ ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ سیب واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں چونٹیوں کے راستہ کلیر ہو جائے چونٹیوں کے لیے کیا تھا ایپل پہاڑ تھا ماؤنٹین آپ کے لیے کیا ہے ایپل آپ نے اٹھایا جیب میں رکھ لیا بات سمجھ رہے میری میرے اور آپ کے نزدیک جو اس وقت پرابلم ہے نا ہمیں پہاڑ لگتی ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے بھروسہ تو کرو نا مجھے لگ رہا ہے یہ حل نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے میں نکل ہی نہیں سکتا مجھے لگتا ہے میں فس گیا تمہیں لگ رہا ہے نا مگر تمہارا مالک بڑا طاقتور ہے وہ بڑا خالق ہے وہ فیرون کے گھر سے حضرت موسیٰ کو باحفاظت ماں کی گود میں پہنچا سکتا ہے وہ ایسی آگ جس کے اوپر سے پرندہ نہ گزر سکیں وہ نمرود کی اس آگ میں حضرت ابراہیم کی لیے وہ آگ گلزار بنا سکتا ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندروں سے راستے نکال سکتا ہے اللہ اکبر وہ میرا رب ہے ہم اس پر بھروسہ تو کریں کسی پریشانی میں ہوں ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسے پکارو خدا کی قسم وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے ارے وہ تمہاری ماں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے ہمارا پرابلم یہی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے ارے اس نے تو قرآن میں خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکن تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا ہمارے پاس دعا مانگنے کا ہی ٹائم نہیں ہے اول تو نماز نہیں پڑتے نماز پڑے تو دعا نہیں کرتے ادھر امام صاحب دعا کریں سارے بھاگ جاتے ہیں ارے یہ تو مانگنے کا وقت آیا ہے یہ تو گرگڑانے کا وقت آیا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو بس اگر رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے اگر اللہ سے سچی دوستی ہو جائے اس پر یقین ہو جائے پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے